رشیہ کے بارے میں روز کا نام سویت یونین تھا رگبے کے لحاظ سے روز دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کا کل رگبہ ایک کروڑ ستر لاکھ اٹھانوے ہزار دوسو چھالیس مربع کلومیٹر ہے رگبے کے لحاظ سے یہ رہاست ہائے متحدہ امریکہ سے دو گناہ بڑا ہے اور عبادی تقریباً چودہ کروڑ پچاس لاکھ کے لگ بک ہے عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا نوہاں بڑا ملک ہے اپنے محلے بگو کے اتبار سے اس کے شمال میں بہرہ بالٹک بہرہ بیرنس بہرہ کارا بہرہ مشرقی سائبیریا مشرق میں بہرہ بیرنگ بہرہ یخوتس بہرہ جاپان جنوب میں چین شمالی کوریا منگولیا کذاخستان آزربائیجان جورجیا اور بہرہ اسود مگری میں یوکرین بیلاروس اور شمال مگری میں لیٹویا اسٹونیا فنلینڈ اور نوروے ہیں رشیا کے بارڈرز لگ بھگ پندرہ ممالک سے لگتے ہیں روسی سرکاری سبان ہے عیسائیت اسلام بودھمت یہودیت مشور مذاہب ہیں چنہ آلو چکندر گندم سورج مکھی ذری خام مال بھنا ہوا سوتی کپڑا اونی کپڑا سٹیل پائپ سنتی کوئلا پیٹرولیم قدرتی گیس سونا اور لوہا اہم مادنی پیداوار ہیں روس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے روس وحد ایک ایسا ملک ہے جو پچیس فیصد یورپ اور پچیتر فیصد ایشیا میں آتا ہے روس کی سکتر فیصد آبادی یورپ میں پڑھنے والے حصے میں رہتی ہے جبکہ تئیس فیصد آبادی ایشیا میں پڑھنے والے حصے میں رہتی ہے اب ایک نظر رشیہ کی تاریخ پر پانچویں صدی عیسوی میں روس کے میدانوں میں سلاو قبیلے کے لوگوں نے اپنی بستیاں بسانا شروع کی نومی صدی تک دیگر قبائل کی مسلسل یورشوں کے باوجود روسی عبادی میں سلاو نسل کے بشندوں کی اکثریت تھی بارہ سو سنتیس میں منگول حملہ آوروں نے روس پر حملہ کیا اور تقریباً دو صدیوں تک یہ ملک منگول یعنی تاتاریوں کے زیر تسلط رہا المختصر اٹھان سو بارہ میں نپولیا نے روس پر حملہ کیا اور ماسکو پر قبضہ کر لیا روسیوں نے جوابی حملہ کیا نپولین کی تقریباً تمام فوج مغرب کی جانب پسپا ہوتے ہوئے برفانی طوفانوں میں پھنس کر حلاک ہو گئی اٹھان سو چرانوے میں روس پر راجہ زار نیکولاس کی حکومت تھی اس وقت روس کی پچاسی فیصد عبادی کسان تھی اور غریب مزدور طبقہ تھا ان پر راجہ زار نیکولاس کی طرف سے بھاری ٹیکس لگایا جاتا تھا مزدوروں اور کسانوں کی حالت قابل رحم تھی انیس سو پانچ میں روس میں انقلاب برپا ہوا مزدور اور کسان اپنی ڈیمانڈس لے کر راجہ زار نیکولاس کے پاس گئے لیکن زار کی طرف سے مزدوروں اور کسانوں پر گولیاں چلائی گئیں جس کے نتیجے میں کئی مزدور اور کسان مارے گئے وہ دن سندے کا تھا اس لئے تاریخ میں اس دن کو بلڈی سندے کہا جاتا ہے اس بلڈی سندے کے بعد ملک میں جا بجا احتجاز شروع ہو گئے مگر پولیس اور فوج کی مدد سے زار نے یہ انقلاب ناکام کر دیا پہلی جنگ عظیم سن انیس سو چودہ سے سن انیس سو سولہ تک رشیہ کے بیس لاکھ فوجی مارے گئے اور اسی لاکھ عام شہری بھی اس جنگ میں مارے گئے یعنی ایک کروڑ رشیم اس جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھے ملک میں کال پڑ گیا سردیوں کا موسم تھا ملک میں کھانے پینے کی کمی ہو گئی اور دکانوں کے باہر روس میں ایک دفعہ پھر انقلاب برپا ہوا کمیونسٹو نے لینن کی قیادت میں راجہ زار نیکولاس کی حکومت کا تختہ الڑ دیا اور مزدور پیشہ لوگ برسرے اقتدار آ گئے انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی مجلسیں بنانا اور ان کے ہاتھ میں انانے حکومت دے دی نوٹ سویت روسی زبان کا لفظ جو انگریزی لفظ کونسل مطلب مجلس کے مترادف ہے سویت یونین میں مندرجہ زین پندرہ خود مقتار جمہورتیں شامل تھیں ان میں روس یوکرین بیلوروس ازبکستان قازقستان جورجیا آزربائیجان لتوانیا ملدیویا لتویا کرگستان تاجکستان آرمینیا ترکمانستان اسطونیا خود مقتار ریاستیں تھی انیس سو ستارہ کے انقلاب کے بعد سویت یونین نے ہر میدان میں بے پناہ ترقی کی ملک سنتی سائنسی اور تقنیکی دور میں یورپ کے تمام ملکوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا انیس سو چوبیس میں لینن کی انتقال کے بعد سٹالن برسرے اقتدار آیا اس نے معاشی ترقی کے لیے پنچ سالہ منصوبوں کو رواج دیا انیس سو اناسی میں سویت یونین نے افغانستان میں فوجی مداخلت کا آغاز کیا لیکن مجاہدین کے تابر توڑ حملوں اور عالمی دباؤ کے باعث انیس سو اٹھاسی میں سویت یونین کو پاکستان کے ساتھ جنیوہ میں موہدہ کرنا پڑا جس کے تحت فروری انیس سو نواسی میں تمام روسیہ فواج افغانستان سے واپس چلی گئیں اگست انیس سو نوے میں تاجکستان ترکمانستان اور اکتوبر انیس سو نوے میں کزاخستان کرگستان بائلوروسیا اوزبکستان یوکرین آزربائیجان مالدعویہ جورجیا اسٹونیا لتوانیا اور لتیویا نے ازادی کا اعلان کر دیا ستمبر انیس سو اکانمے میں روس نے اسٹونیا لتوانیا اور لتیویا کی خود مختار حیثیت کو تسلیم کر لیا دسمبر انیس سو اکانمے میں جب سویت یونین کی جانب سے دیگر ریاستیں بھی خود مختار ملکوں کی حیثیت سے تسلیم کر لی گئیں تو اس کے ساتھ ہی چوہتر سال کے بعد سویت یونین کا اتحاد بھی پارا پارا ہو گیا رشیہ کا دار الحکومہ شہر موسکو ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہے روس میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد تقریباً نو لاکھ زیادہ ہے اس کی بڑی وجہ پہلی جنگ عظیم میں مارے جانے والے مردوں کی بھاری تعداد اور شراب سے مرنے والے مردوں کی بھاری تعداد کو بتایا جاتا ہے کیونکہ روس میں شراب کی وجہ سے پچیس فیصد مرد اپنی پچپن سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق روس کا تقریباً ہر فرد سال بھر میں تقریباً اٹھرا لیٹر الکوہل پی جاتا ہے یہ تعداد ہر فرد میں ڈیوائٹ کی گئی ہے روس کے پاس تقریباً آٹھ ہزار چار سو نیوکلئر بومز ہیں جو اسے دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی پاور بناتے ہیں یہی وجہ ہے جو روس امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا روس کی فوج دنیا کی دوسری سب سے طاقتور فوج ہے روس کے شہر موسکو میں دنیا کے کسی بھی شہر کے مقابلوں میں سب سے زیادہ عرب پتی رہتے ہیں دنیا کی پہلی سیٹلائٹ رشیا نے ہی چار اکتوبر انیس سو ستاون میں خلا میں بھیجی تھی اس کا نام تھا سپوٹنک وان دنیا کا سب سے لمبا ریلوے ٹریک ٹرین سائیبیریان ریلوے ٹریک بھی رشیا ہی کا ہے اس ٹریک کا سفر پورا کرنے میں ایک سو چورتالیس خینٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے یعنی چھے دن رشیا صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک ہے گورنٹ آف رشیا کے خلاف آواز اٹھانے پر صحافیوں کا قتل تک کر دیا جاتا ہے انیس سو بانوے سے اب تک رشیا میں چھپن سے زائد صحافی قتل ہو چکے ہیں رشیا اتنا بڑا ملک ہے کہ یہاں پر گیارہ ٹائم زونز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کو پیدا کرنے کا ریکارڈ بھی رشیا کے نام ہے یہاں کی ایک عورت نے انہتر بچے پیدا کیے تھے جن میں چار دفعہ چار چار سات دفعہ تین تین اور سولہ دفعہ چڑوان یعنی دو دو بچے پیدا کیے تھے رشیا کا شہر سین پیٹرز برگ میں لگ بگ ایک ہزار بریجز ہیں جو کہ یہاں کی نہرو پر بنے ہیں اور اس شہر کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے اس شہر میں دو سو اکیس میوزیم دو ہزار لائبریریز اسی سے زائد تھیٹرز باسٹھ سینما حال اور اسی کلب موجود ہیں دنیا کی چھوٹی سب سے بڑی لائبریری رشین سٹیٹ لائبریری بھی رشیا میں ہے یورپ کی سب سے بڑی جین لڈوگا لے بھی رشیا ہی میں ہے اس کے علاوہ دنیا پہ بیس فیصد ساف پینے والا پانی رشیا کی صرف ایک جین ہی میں پایا جاتا ہے جس کا نام ہے لیک بائیکال رشیا کی کرنسی روبل ہے ایک روبل کی پاکستانوی قیمت ایک اشاریہ پچتر روپے ہے ریچ شہاں کا قومی جانور ہے اور رشیا کا قومی پھول کیمو مائل ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو کومنٹس میں مجھے اپنی رائے دے کر ضرور آگاہ کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ